اسلام علیکم جی شروع کرتے ہیں جی جی جوی شاہ سب شروع کرتے ہیں شروع اچھا جی آج کے اس سبق میں ہم ماضی بنانا سیکھ رہے ہیں اور ماضی مختلف جو عروف ہیں ان سے آتے ہیں تو جو تھوڑا سا اس کا عیادہ کر لیتے ہیں کہ جو جو ماضی بنتا ہے اس میں جو عروف اصلی کے اعتبار سے عروف اصلی کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں ابواب کو صحیح کے ابواب ہیں موطل کے عروف اصلی کے ابواب ہیں اور مضاف کے ہیں اور چوتھا اس میں ماموز کے ابواب ہیں اب موطل کس کو کہتے ہیں کہ جس کے عروف اصلی میں واو عالف یا یا آ جائے مضاف کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کے دو عرف آ جائیں ایک ہی جنس کے دو عروف آ جائیں جیسے کے مر رہا ہے راہ دو دفعہ ہوا ہے تو اس کو ادغام کر دیتے ہیں ماموز یہ ہوتا ہے کہ جس کے عروف اصلی میں حمزہ آ جائے جس کے عروف اصلی میں حمزہ آ جائے اس کو ماموز کہتے ہیں صحیح کس کو کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہے عروف اصلی کے اعتبار سے صحیح ہے موطل ہے مضاف ہے اور ماموز ہے صحیح کس کو کہتے ہیں کہ ایسے عروف اصلی میں نہ ہی نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ موطل آئے موطل بھی نہ آئے اس کے اندر نمبر ڈو جو ہے وہ اس میں موطل ہے اس میں واو علف یا بھی نہ آئے اور ایک جنس کے دو عروف بھی نہ آئے ایک جنس کے دو عروف بھی نہ آئے اور اس کے عروف اصلی میں حمزہ بھی نہ آئے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے چھے عباب پڑے تھے زہرابہ سے آپ نے دیکھا زہرابہ کا جو عباب ہے اس میں عروف اصلی میں نہ ہی واو علف یا ہے نہ ہی ایک جنس کے عروف ہے نہ ہی حمزہ ہے اس طرح سے ناصرہ ہے فاتحہ ہے یہ سارے عباب جو جو آپ نے پڑے تھے تو وہ صحیح کے عباب تھے یہ یہ جویشہ صاحب اس چیز کو سمجھے آپ جیسے پڑے تھے یہ وہ صحیح جد اٹھے تھے وہ صحیح میں ہیں وہ صحیح میں ہیں کیونکہ اس میں اس میں باو علف یا اور ان کے عروف اصلی میں نہیں آرے اور ایک جنس کے دو عروف بھی نہیں آرے اور حمزہ بھی اس میں نہیں آتا تو ان کو صحیح کہتے ہیں ان کی گردان جو ہے آسان ہوتی ہے اس کو پڑھنا آپ نے دیکھا آسان ہے مگر جو ہی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے باو علف یا آتا ہے تو پھر جو ہے وہ آہ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے اور مضاف میں بھی آپ نے دیکھا تبدیلی آتی ہے ایک جنس کے دو عرف ہوتے ہیں جیسے مر رہا ہے تو مر رہا اصل میں مارا رہا تھا مارا رہا تھا تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک جنس کے دو عرف آ جائیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور را کا را میں ادغام کر دیتے ہیں ساکن کر کے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شد کے ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ مر رہا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم نے بڑی اور اب جو ہے پھر آگے ہم نے ناصرہ ناصرہ سے جو اب وہاں آ رہے تھے اس میں آپ نے دیکھا آپ نے موتل کو بھی پڑا مضاف کو ماموز اس کو بھی پڑا اب زاربہ سے آگے جو زاربہ کے وزن کے اوپر ابواب آئیں گے ان کو ہم نے پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ مضاف میں زاربہ یذریب سے مضاف میں جو باب آ رہا ہے وہ ہے الخبو الخبو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے دوس رکھنا دوس رکھنا اب اس میں دیکھیں با کی اوپر شد ہے تو با دو دفعہ ہے تو یہ اس کی جو گردان بنے گی زاربہ سے یہ خبابہ ہے خبابہ سے اب یہ خبابہ بن جائے گا تو دیکھیں زاربہ سے ہم نے ایک مستر پکڑا وہ ہے الخبو الخبو سے دیکھیں زاربہ کے وزن کی اوپر اس کو بنائیں تو اس میں جو عروف اصلی ہیں یہ جو با کے اوپر جب شد آتا ہے تو اس کا مطلب جی ہوتا ہے کہ یہ با دو دفعہ ہے تو یہ بنتا ہے خبابہ 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 بنتا ہے زاربہ کے وزن کی اوپر مگر اس خبابہ کو یہ جو خبابہ ہے خبابہ خبابہ کو خبابہ پڑھیں گے یہ گردان میں تبدیلی آتی ہے خبابہ کو کیا پڑھیں گے جو شاہ صاحب خبابہ خبابہ پڑھیں گے ہاں با پہ شد آ جائے گی تو یہ تبدیلی ہے مطلب گردان تو وہی زاربہ ولی ہے تو ایک جنس کے دو عرف آگے تو اس کو یہ جو ایک جنس کے دو عرف آ رہے ہیں تو اس کو عربی کی اسلام میں اہ تو تین عرفی ہیں مضاف کہتے ہیں ایک اسطلاعات ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے تو ایک جنس کے دو عرف ہیں اس کی گردان جو ہے وہ خبابہ سے ہوگی اب خببہ سے جو اس کی گردان ہوگی وہ وہ خببہ 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 تا خببہ نہ اور چھٹے سی کے پہ جا کے کھل جائے گا یہ دیکھیں ذرا پڑھیں ذرا خببہ خببہ جی خببہ کا کیا معنی ہوگا جی خببہ کا معنی کیا بنے گا اس ایک شخص نے اس ایک شخص نے کیا کی دوستی کی اس ایک شخص نے کیا کیے دی دوستی کی ہے ذرا بہا اس ایک شخص نے مارا ہے اور اس کا معنی ہوگا اس ایک شخص نے دوستی کی اور اس کا اگلا سیغہ بنائے تو کیا بنے گا خببہ خببہ یہ اس طرح سے بنے گا ماشاءاللہ اور جمع کا سیغہ بنائیں خببہ بہت اچھے خببہ یہ سیغہ بنے گا پڑھیں ذرا خببہ 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 ٹھیک ہوگا خببہ 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 کیا مانا ہوگا اس ایک عورت نے دوستی کی خببہ ہاں جی ماشاءاللہ خببہ صحیح اب اگلا جو سیغہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ اصل میں کیا تھا یہ خببت اصل میں کیا تھا جو سیغہ اصل میں کیا تھا جی خببت اصل میں کیا تھا جیسے زارہ بد تھا زارہ بد یہ اصل میں تھا خببت جیسے زارہ بات ہے نا یہ اصل میں تھا خببت تو خبببت سے کیونکہ ایک ہی جنس کے دو عرف ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے خببت پھر اسی طریقے سے خببتا ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی خببتا تھا یہ اصل میں خببتا جیسے ہوتا ہے ایک ہی جنس کے دو عرف تھے تو یہ مل کے یہ یہ خببتا ہو گئے اب اصل پہ ہی پڑھیں ذرا ذربنا کے وزن پہ یہ خببنا 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 اصل میں خببنا یہاں پہ کھل جائے گا یہ سیخہ آکے کیونکہ یہ آخری جو اگر اگر شرط یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے دو عرف آئیں دونوں کی اوپر جو ہے نا دونوں متحرک ہیں تو پھر جو ہے نا ان کو جذم دی جاتی ہے اپنا ساکن کر کے ادغام کیا جاتا ہے یہاں پہ بدل جاتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے خببنا خببنا یہ پڑھنا آسان ہو گیا خببنا یہ اصل پہ چلا جائے گا اب اگلا سیخہ بھی خببتا پڑھیں ذرا خببنا خببتا اصل میں پڑھا جا رہا ہے جیسے ذربنا ذربتا ٹھیک ہے خببتا آگے پڑھیں خببتو ماں خبب خببتو ماں تو ماں ہو گیا خببتو ما شاء اللہ خببتو اور مہندس کا سیخہ پڑھیں خببتے خببتی خببتو ماں جی خببتو ماں ما شاء اللہ خببتی یہ سیمی ہے خببتو 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 جفا 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 جفوا جفو جفت جفتا جفافنا جفا دلل تو دللنا القلل تو کم ہونا قلل تا کلل نا قلل تا کلل تو ما قلل تو تمام پورا ہونا تمام تو تمامنا دججو شور کرنا دججو دججتا دججنا دججتا دججتا دججتما دججتن دججتے دججتما دججتنا دججتو دججنا تو ہم نے زارابہ یذرب سے مضاف کی جو سیکھے ہیں ان کو بنانا سیکھا ہے اس کے اندر اب آگے اگلا باب ہے زارابہ یذرب باب ہے اور یہ مثال سے ہے مثال اس کو کہتے ہیں جس کے فاق علمی کی جگہ واؤ آ جائے اور اس کی گردان جو ہے بلکل صحیح کی طرح کی گردان ہوتی ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آئے گی مزارے کے اندر آئے گی مگر ماضی کے اندر تبدیلی نہیں آتی اس لیے اس کو مثال کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح کی طرح ہی ہے صحیح کی مثال ہی ہے تو الوزن وزنہ وزنہ سے گردان آپ پڑھیں گے آسان ہے وہی زارابہ کی گردان ہے وزنہ 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 و تو اس طرح سے یہ جو مثال ہے موطل کے اندر کہ اس کے جو فاق علماء ہیں اس کی جگہ واؤ آیا ہے تو واؤ آنے کے باوجود بھی اس کی جو گردان ہے وہ صحیح کی طرح اس کو مثال کہا جاتا ہے آگے ایک گردان لارہے ہیں باپ ذاربہ یذرب اس کو کہتے ہیں لفیف مفروغ لفیف کا مطلب بھی وہ ہے کہ اس کے عروف اصلی میں کیا آ جائیں جی واؤ علف یا آ جائے تو لفیف اس لیے کہتے ہیں کہ دو عروف علت آ رہے ہیں تو یہ الوفاہو میں دو آ رہے ہیں یہ وافایا وافایا سے وفا بنا ہے اور الوقایتوں سے وافایا سے وقا بنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں الوقاہو جو اس میں عروف اصلی واؤ فاؤ یا ہے اور الوقایتوں کے اندر واؤ قاف اور یا ہے تو اس کو اس کو دیکھتے ہیں الوفاو اصل میں یہ جو مصدر ہے یہ بھی اصل میں ال وفا یو تھا الوفا یو تھا تو یہ بھی ایک قائدہ ہے جب مصدر کے اندر علف مزید کے بعد اس علف کے بعد یا آ جائے تو اس کو حمزہ کر دیتے ہیں تو اس کو یہاں بھی بدل کے مصدر کے اندر بھی تبدیلی آئی ہوئی ہے تو یہ الوفاو بنا ہوا ہے مگر اصل میں یہ اس کے عروف اصلی واؤ فاؤ اور یا ہیں تو اس کے عروف اصلی ذرابہ یا طلب اصل ب ہے واؤ فا اور یا ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے وافایا ذرابہ کے وزن پہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے جی وفایا تو وفایا کسے گردان پڑے تو یہ بنیں گی وافایا وافایا وفایو وفایت وفایتا 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 وفایتو مگر یہ وفایا نہیں پڑتے اس کو اس کو عرب جو ہے یہاں پہ تبدیلی لاتے ہیں اس کو وفا پڑھتے ہیں الوفا ہو الوفا ہو پورا کرنا وعدہ پورا کرنا وفا کرنا کسی چیز کا پورا کرنا تو اس کو وفا پڑھتے ہیں اب قائدہ کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ اگر حروف اصلی میں حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ لام کلمے کی جگہ یا آ جائے اور یا سے پہلے یا سے پہلے یا بھی متحرک ہو یا بھی متحرک ہو یا آ جائے اروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ یا آ گئی ہے یا متحرک ہے مطلب ہے اس کی اوپر حرکت ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے کا مطلب کیا ہے فا کلمے یہ آئین کلمہ جو ہے جو یہاں پہ فا بن رہا ہے تو اس سے پہلے اس سے پہلے فتح آ جائے یا آئے یا وہ آئے اور اس سے پہلے فتح آئے یا آ جائے تو پھر کیا ہوگا پہلے فتح آئے تو اس یا کو علیف سے بدلیں گے اس یا کو علیف سے بدل دیں مگر یا کو لکھا جائے گا یا کو لکھا جائے گا یا کو لکھا جائے گا پڑا نہیں جائے گا لکھا جائے گا پڑا نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں یہ وفا یا تھا تو یہ واؤ ہے فا ہے یا کو لکھیں گے اور اس یا کو علیف سے بدل لکھنے کا طریقہ کیا ہے کھڑی زبر لگائیں گے تو یہ وفا بن جائے گا وفا تو یہ تبدیلی آئی ہے وفا تو اس کی آگے گردان پڑھیں دیکھیں وفا وفا اب یا واپس آگئی وفا اور یہ جو گردان ہے اصل بے پڑھیں تو یہ بنے گا وفا یو وفا یو بنے گا مگر وفا یو تبدیل ہوگا یہ دیکھیں یا مترک ہے ماں قبل فتح ہے تو یہ یہ بدلے گا علف سے یہ یا جو ہے یہ یا علف سے بدلے گی یہ یا علف سے بدلے گی تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ بن جاتا ہے جی کچھ اس طریقے سے بنتا ہے مگر یہ دیکھیں دو ساکن آ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکن ہے انہا اللہ غیر خددی ہی دو ساکن آ گئے ہیں تو یہ پہلے ساکن کو آپ گرا دیں گے پہلے ساکن کو گرائیں گے تو یہ وفاؤ بن جائے گا تو یہ یہ وفاؤ بن جائے گا اب پڑھیں گردان جو اس کی بنے گی کیا بنے گی وفا وفا جی وفا وفایا تو وفا یو کی جگہ کیا بن جائے گی وفاؤ یہ تبدیلی آئی وفا یو کی جگہ کیا بن گی یہ وفاؤ پڑھیں ذرا وفا وفایا وفاؤ جی وفا وفایا وفاؤ تو یہ گردان بن گی وفا وفایا وفاؤ یہ ہماری مذکر کی گردان بن گئی ہے تو اب اگرے دیکھیں مونس کی گردان جو ہے نا کیا بنے گی وفایت تھا جیسے ذرابت ہوتا ہے وفایت مگر یا مترک ہے ماں قبل فتح ہے تو یہ دیکھیں یہ بن جائے گا اس طرح سے کچھ بنے گا وفات یہ دو ساکن آگے ہیں دو ساکن آگے تو اس کو آپ گرائیں گے تو یہ بن جائے گا وفت وفت بن جائے گا وفت وفت تو اگلا سی غا وفات اور آگے آپ دیکھیں وفائینا اس میں نہیں گرے گی یا نہیں بدلے گی وفائینا کیونکہ یہاں پہ یا مترک نہیں ہے وفائینا بن گیا جیسے ذرابنا وہ اپنی جگہ بھی رہے گا وفائینا پڑھیں جی وفا بفا 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 وفات وفتہ وفائینا وفت پڑھیں وفتہ وفائینا اور آگے جو سیغے ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گے اپنی اصل پر ہی رہیں گے تبدیل نہیں ہوگی وفائیتہ جیسے ضربتہ ہے وفائیتہ وفائیتما یہ کیا ہوگا وفائیتن جی اور اسی طریقے سے محانس کے سیغے جو ہوں گے وفائیتی جی وفائیتی وفائیتما وفائیتنا جی ماشاء اللہ وفائیتنا اور آخری توسیغے وفائیتو وفائیتنا جی پڑھیں جی اب اس کی پوری کردان پڑھیں وفائیتا وفائیتا وفائیتما وفائیتی وفائیتو وفائیتنا جی اس میں اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ دو عروف علت آگے اس لیے اس کو لفیف کھا جاتا ہے اس کا نام جو ہے وہ لفیف رکھا جاتا ہے کہ اس میں دو عروف اس کا نام لفیف رکھا گیا اور لفیف مفروق ہے کہ درمیان میں صحیح کا لفظہ آ رہا ہے صحیح عرفہ آ رہا ہے اور دونوں سائٹ کی اوپر جو ہے نا وہ روپے لیتا رہے ہیں واؤ فا واؤ فا اور یا آ رہا ہے واؤ تو اپنی جگہ پہ رہے گی اور یا جو ہے تبدیل ہوتی ہے یا متعلق ماں قبل فتح تبدیل ہوتی ہے تو اس کا قائدہ یہ بتایا تھا کہ تبدیل تو ہوگی مگر لکھی جائے گی اور وفا وفایا تصنیہ میں واپس آ جاتی ہے وفایا وفاؤ اور وفاؤ کیسے بننا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا وہ وفایو سے بنتا ہے تو وفا ہو گیا اور آگے جو ہے وفت بنے گا وفت وفتا وفائینا وفائینا وفائیتا وفائیتما وفائیتم وفائیتما وفائیتو وفائینا اور اگلا جو سیخہ ہے البکایا تو وقا ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے وقا وقایا وقاو وقت وکاینا وقایتا وقایتما 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 آپ پڑھیں ذرا آپ پڑھیں جی جوے شاہ ساب اس کو وقا سے پڑھیں وقا 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 خالص اب آپ پڑھیں خالص اب آپ پڑھیں وقا سے وقا وقایا وقا وقایا وقاؤ وقت وقت وقتا وقا وقتا وقاینا وقایتا 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 وقایتو ما وقایتو ما وقایتو ما وقایتو وقاینا بس اس کی تھوڑی سی آپ ریکٹس کریں پھر انشاءاللہ آگے ہم عجبوف کی گردان جو ہے پڑھیں گے اور ناکس کی ضرابہ یزرے بود کے اندر تھوڑی چیز میں محنت ہے انشاءاللہ آپ بہت زیادہ ہزاروں سیغے حدیث میں اور قرآن پاک میں آپ پچھاند جائیں گے کہ یہ سیغہ کیا ہے اگر اس پر اوپر کوئی عراب نہیں لکھا ہوا آپ اس کو ٹھیک پڑھیں گے اور پچھاند بھی جائیں گے کہ یہ یہ فعل ماضی ہے یہ یہ تنسز ہیں اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے یہ بہت بڑا ایک علم ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا کر دے کہ ہم جو انہوں قرآن کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکیں اور عدیث کو پڑھ سکیں انشاءاللہ چلیں جی کل انشاءاللہ ملاقات ہو جزا کرنا آپ کوamura نہیں کرنا dating